دکانداروں زمینداروں چوہدریوں بزنسمنوں ملانروں کارخانوں والوں کسی بھی پڑے ہوتے ہیں بھراد امان حضرات سب سے گزارش کروں گا دین کا علم صرف مسجد کے مولوی کے لیے نہیں ہوتنا دین کا علم ہر مسلمان مردوں رکھتے ہیں تین تین طلاقیں دیکھ کر لوگ عجوع کر رہے ہیں حرام کے دروازے میں قدم نہیں رکھ رہے ہیں زنا کے دروازے نہیں کھوڑ رہے ہیں میں نے کیا غصہ میں طلاق دے گی خوشی میں طلاق کون دیتا ہے قرآن میں سورہ طلاق موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر سورتوں میں طلاق کے حکام بیان ہوئے اس کا مطلب کیا ہوا طلاق کوئی معمولی سرچتر تھا تو معمولی سی بات چیز سیکھا نہیں کہ طلاق دینی کس طرح ہے دینی ہے تو کتنی طلاقیں دینی ہے اور بیوی کس حالت میں ہو تو دینی ہے یہاں غصہ جڑا تین کی سو طلاقیں دے دی حضرت سید عبدالعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ہی بند آیا میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی فرما تین سے بیوی تیری جوش پہ حرام ہو گئی باقی سکران میں اوروں پہ تقسیم کر دیتے اور ایک روایت میں فرما تین سے بیوی تیری فارغ ہو گئی اور سکران میں اطلاقوں سے تو نے اللہ سے بزاق کی آئی دین کو ہم نے مارک کے ساتھ دین کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں جس بھار مالکی اور ہم ریلیٹڈ ہیں تو جنہ کی حد تک وہ بھی خطبے کی اعزام سنیں گے تو ماں بطول ہم دھر سے بھی سنیں گے اور امام ابھی دوسری سمجھ پورا سلام بھی نہ پھیلے گا کہ ہمارے سر سے کوئی اتر چکی ہوتی ہے اور ہم اسر کے دروازے پر آن پہنچتا یا پھر ہم نے بھی انکیسات غبست کی رکیہ بہت دنیوں پچاک تکمیر پڑھنے کے لیے مدرسوں کی بچے آئے ہمارے والے چانچت آئے امام کوپے کی قبر پہ شبینہ بڑھنے اس کے لیے رکھے کول کو بھی اپنے سم رہ گئے چالیا وہ ابدال کو میں بدل چکا حاکی مسار میں تو ہم نے یہی سمجھانے کے یہ ضروری نہیں ہے اور جو قوم دین کے قناتے گلے سے اتار نہیں اقبال شکلہ کی آر بڑا لمبا چھوڑا شکوت کیا تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جمینوں سے سجایا ہم نے دش تو دش سہلا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گوڑے ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم بفادار نہیں گر ہم بفادار نہیں تو بھی تو بلدار نہیں اس نے کہا کہ بط جو ہیں وہ بط کا دو میں ہم پہ مزاگ کرتے ہیں کہ یہ مسلمہ ہیں ان کا کوئی بادی بارس نہیں ہے اس نے کہا کہ کفر دندنا رہا ہے بڑے بڑی امالتوں میں آرام سے پیٹھا ہو جائے شکلے کے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا پھر اقبال کہتے ہیں کہ اجھ پہ جواب بھی نازل ہوگا اور اس دربار سے اللہ کے دربار سے جواب آیا ہے ایک رسرہ یہاں تو سنانا چاہتا ہوں اور وہ رسرہ یہ کہ تم گفتار سراپا تو سراپا کردار اس کا پنجابی میں میں تعلیمہ یوں بھیا کرتا ہوں کہ پوسی ہے گے وہ گپی اللہ حق صرف دلہ کا نارے اور جن بزرگوں کے تم اشارے دے رہے ہو وہ صاحب کردار ملکھے کو پریکٹیکل لگتے ہیں کیا بات وہ گروہ نہ بیٹھ کے غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام ہیں دو نارے مار کے حدشت چاہت کے تفارے نہیں سیسے اللہ حضور اللہ حضور